مجھے کاؤں کی ایک شادی میں عمادہ کیا گیا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس شادی کو میں آپ سب تک پہنچا سکوں کہ زلہ کرک میں پختون کی شادی کس رسم و رواج سے اور کس طریقے سے ہوتی ہے زلہ کرک خیبر پختون خواہ میں کس طرح سے شادی رسم و رواج ہے کیونکہ ہر جگہ اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور ادھر بھی ایسا ایسا جو شہری کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے کچھ اچھی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنا کلچر بھولاتے جا رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے کلچر کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے آج بارات کا دن تھا بارات میں جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ پرانے ہی ڈریس اپ میں ہوتے ہیں جن کے لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں تو دیار ہوتی ہیں نوربل سی بات لگنے لڑکوں کو سارا کام کاج کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی امپلوائز وغیرہ ملتے نہیں ہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے پہاڑوں پر چڑ چڑکے حالہ ٹائٹ ہو جاتی ہے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں گھر کے کزنز اگر احتیزیادہ ہوتے ہیں کہ وہ خود سارے کام کرتے ہیں کھانا خود بناتے ہیں اور بیس پارٹ اس کے سارے کزنز ملکے جب کھانا وانا بناتے ہیں تو یو نو دا مومنٹ دن کافی مصروف رہا کیونکہ آج میں صبح چھ بجے رات کو سوئے ہم بارہ ایک بجے تھے کزنز تھے تو مزایا پانچ بجے اٹھے اور ناشتہ کیا چھ بجے ہم بلکل تروز تازہ تھے کام کرنے کے لیے اس کے بعد پھر شب سے پہلا کام جو میں نے کیا ہم نے کزنز کے ساتھ ہم نے دے گئے ہیں جگہ تک پہنچائیں جہاں کھانا بننا تھا ٹینٹس لگایا آٹھ بجے تک ہم ساری سیٹنگ کر چکے تھے اس کے بعد میں پھر ایک گھنٹہ سویا کہ میں ہوں شہری بندہ مجھے تنیند آتی ہے بھائی اگر ان کو نہیں آتی ہے میں سو گیا سائر لے کے ٹین تس بجے تک ہم امان آ جاتے ہیں اور بارہ ایک بجے تک شادی کا فنکشن نمیٹ جاتا ہے دن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ایک پرانا رواد چلتا آ رہا ہے اور دوسری بات تھی وجوہات مجھے بھی سمجھ آئی ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے خیبر پختونخواہ کے ذلہ کریک میں بھی تک بجلے کی وہ روانگی نہیں ہے بتا ہوں کہ ہمارے آنے والی نسلے بھی اس کلچر کو فالو کریں کیونکہ کلچر ہی تو آپ کی پہچان ہوتی ہے تا وٹس آ لائک مہمانوں کا آنا جانا سٹارٹ ہوا اور پھر دس بجے تک ہمارے باورچی میں کھانا وانا بنا دیا تھا شہری ریواج ہے کھانا کھلا کھایا ہم نے سکوہ اس کے کھانا پہنچان ہے ٹائم پر جو بھی ہے مہمان آئے گا بیٹھے گا باتیں کرے گا کھانا پھائے گا اور بیٹھا رہے گا ہم باراد آپ کے گھر پی آتی ہے اور اور ایک ڈھول دھڑکا ہوتا ہے ایک خوبصورت کلچر کا اکس ہوتا ہے خیر وہ ساری چیزیں میں کیپچر نہیں کر سکتا کیونکہ پختون کلچر ہے اور ادھر عورت کی تصویر یا ویڈیو لینا بہت خردناک بات ہے ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے اس لئے میں کافی ایسی ویڈیوز کیپچر نہیں کر سکا کیونکہ خواتین اور مرد آگے ہوتے ہیں خواتین پیچھے ہوتی ہیں تو یہ کلچر ہے میں سب آپ کو باتیں کرتے ہوئے شاید یہ کلچر دکھا رہا ہوں یا نہیں دکھا رہا ہوں بہت ایسی ویڈیو ویڈیو ویڈیو